اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز سامعین و ناظرین امید ہے آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام کو صدا سلامت رکھے آج ورساب کے اندر جو بھائی نے ایک سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پیسے دے کر زنا کرنا جائز ہے بہت زبردست سوال ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام احباب اس کو توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں اور اس مسئلے کو ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کریں اور آپ اس پیغام کو ہر صورت میں پھیلائیں اس لیے کہ معاشرے کے اندر یہ ایک رسم بن کے پھیل چکی ہے جو لوگ پیسے دے کر تھوڑی دیر کی لذت کے لیے اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں یہاں تک کہ ایسا شریعت کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے جو میں آپ کو اس مسئلے کے اندر بیان کرنا چاہتا ہوں آپ تمام احباب اس ویڈیو کو سمات فرمائیں جو دوست کا یہ سوال ہے کہ کیا پیسے دے کر زنا کرنا جائز ہے تو بھائیو یاد رکھ لیں کسی شریعت کے اندر قرآن حدیث سے بلکل قطع طور سے ثابت نہیں ہے کہ آپ پیسے دے کر تھوڑی دیر کے لیے نکاح کر لیں یا نکاح نہ کریں پیسے دے کر زنا کر لیں تو ایسی کوئی ایسی حدیث آپ کو نہیں ملے گی آپ تمام احباب ایسے مسائلوں سے نکلیں آپ کو پتا ہے کہ دو تین مذاہب ایسے ہیں جن کے نزدیک یہ مسئلہ جائز ہے میں ان کا نام آپ کے سامنے نہیں لینا چاہتا لیکن آپ کو یہ مسئلہ صحیح طور پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جن مذاہب میں یہ مسئلہ جائز ہے کیا ان کو صحیح طریقے سے ہر ایک کے اوپر لاغو کیا جائے اور واضح کیا جائے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہے تو بھائیو پیسے دے کر زنا کرنا زنا ہی شمار ہوگا اس بندے پر حد بھی لگائی جائے گی اس بندے کو رجم بھی کیا جائے گا اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کر کے مار دیا جائے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے ایسی کوئی شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ آپ پیسے دے کر لڑکی کو تھوڑی دیر کے لیے خرید لیں لڑکی کے ساتھ یا نکاح کر لیں یا لڑکی کے ساتھ زنا کر لیں ایسا کوئی مسئلہ شریعت کے اندر نہیں بنایا گیا نہ ہی حضور علیہ السلام سے یہ ثابت ہے نہ ہی صحابہ کرام تابعین سے ثابت ہے بلکہ ایسا کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے ایسا مسئلہ بتانے والوں کی گریفت کی جائے اس لئے معاشرے کے اندر ایک فتنہ بازی کی جا رہی ہے لوگوں کے اندر تیزی سے گناہوں کو عام کیا جا رہا ہے میں چاہتا ہوں آپ اس مسئلے کو توجہ کے ساتھ جیسے سماد فرما رہے ہیں اپنی ایمان اور اپنی محبت کی گواہی کو پھیلاتے ہوئے آپ اس ویڈیو کو لوگوں کے تک پہنچائیں یہ ایک میرا پیغام ہے جو لوگ بری آدات کے اندر مصروف ہیں بری آدات اپنے اندر شامل کیے بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں آپ اس مسئلے کے ذریعے لوگوں کو اگہ کریں شریعت کے اندر ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ آپ پیسے دے کے جناب زنا کر لیں پیسے دے کے تھوڑی دیر کے لیے جناب آپ نکاح کر لیں اس کے بعد آپ اسے طلاق دے دیں ایسی شریعت کے اندر نہیں ہے بلکہ کچھ لوگ متع کو حلال قرار دیتے ہیں تو بھائیو شریعت کے اندر اب متع بھی حلال نہیں ہے میں آپ کو واضح یہ بتا چکا ہوں امید کرتا ہوں آپ تمام احباب نے اس مسئلے کو توجہ کے ساتھ سماد فرما لیا ہوگا آپ تمام احباب نے اس مسئلے کو آگے سے آگے شیر فرمانا ہے اور مجھے اپنی خاص دعوی میں یاد فرمانا ہے اسلام علیکم رحمت اللہ